بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان عاصف حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو مائی چینل نیچرینر سائنس وید عاصف کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اکسیر شمس کی لاسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم آج روگن نشادر کیمو نار بنانے جا رہے ہیں ایک نایاب چیز ہے پیارے ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے توتیا کو تیار کیا کرنٹ والا توتیا ہم نے بنایا کلمی شورہ ہم نے کیمو نار کیا اس کے بعد ہم نے ورکیا کو کیمو نار کیا سرکائی کو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے موم کیا نشادر کو کیمو نار کیا اور آج کا ہمارا لاسٹ پارٹ ہے روگن نشادر اس کے بعد اگلی آخری ویڈیو ہوگی جس میں ہم یہ ساری چیزوں کو ملا کے ایک پروسس کے تحت اکسیر شمس تیار کریں گے تو ایک پائیسہ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ساری اتنی لمبی لمبی اکسیریں کیوں دیتے ہیں یہ تو جنگل میں بٹکانے والی بات ہے اور ایک نے کہا یار یہ کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے کہ روٹی پانی کا سین ہو جائے تو میں نے اس کو کہا بے یار آپ حکمت سیکھ رہے اور دکان شکان کھول لیں آپ کا روٹی پانی کا سلسل چل جائے گا اگر اکسیر گری کرنی ہے تو ایسا نہیں یا وہاں پہ آپ کو منت کرنا پڑے گی اور ایک بات آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کتنے کوئی اکسیر گھر ہیں کتنے اکسیر گھر ہیں جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں کسی نے بنایا بھی ہے رول رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اگر پروپر طریقے سے کام کرتے تو آج کوئی شحال بیٹھے ہوتے پروپر طریقے سے ایک سیکوز کے ساتھ کوئی ایک سال منت کر لیتے اچھے طریقے سے آج وہ کام یاب ہوتے لیکن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح کریں شام کو ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یہ میں اپنی ویڈیو میں بار بار آپ لوگ کے ساتھ اکسپلین کر چکا ہوں تو خیر یہاں پہ یہ ٹائم ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی نصیحت اموز باتیں کہ آپ خود سمعیدار ہو اکل والے ہو علم والے ہو تو پیارے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم روگن نشادر کیم انار کریں گے ویسے یہ میرا روگن نشادر کے حوالے سے تیسرا پارٹ ہے اور اکسیر شمس پارٹ 2 میں اس کا استعمال ہونا تھا تو اس کو آج ہم ایک نئے طریقے کے ساتھ کریں گے جو آپ نے آج تک اس طریقے کا روگن دیار نہیں کیا پہلے بتا چکا ہوں یہ ہوائی تیل نہیں ہے یعنی ہمیں کیم انار روگن چاہیے جس کا ہم نے تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے پہلے ان کا نام آپ لوگ کو منشن کرتا ہوں پھر ہم اس کے پروسس کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہر آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے کیا چیزیں چاہیے ہمیں ایک تو نشادر پاؤچ چاہیے اور ایک پوٹ کنڈا پوٹ کنڈا کی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کی پہچان کی پوٹ کنڈا بھی اس کو بولا جاتا ہے چرچٹا بھی اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کی پہچان کیلئے اور برسغیر میں یہ آم پائے جانے والا ایک پلانٹ ہے آم پائے جانے والی ایک حرب ہے ایک بھوٹی ہے جس کو اویل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے خیر پوٹ کنڈا جی ہمیں چاہیے اس کی راکھ دو کلو اب ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ روگن بنانا ہے پوٹ کنڈا کی جی ہمیں راکھ چاہیے دو کلو یعنی آپ بہت زیادہ پوٹ کنڈا لے لیں اور اس کی آپ لوگ راکھ تیار کر لیں راکھ بھی کہہ لیتے ہیں سوا بھی کہہ لیتے ہیں خاک سطر بھی کہہ لیتے ہیں مختلف الفاظ ہوتے ہیں جس کے چار کلو پانی میں وہ جی آپ ایک بڑی سٹی کڑائی لیں اور اس میں پوٹ کنڈا کی جو آپ نے جو راکھ ہے یا خاک سطر ہے جو آپ نے تیار کی اس میں وہ پانی میں ڈال دیں اب یہ کوئی ہم نے نمک تیار نہیں کرنا تو زیادہ اوور نہیں ہوئے گا اس کو اینڈ تک سنتے رہیں آپ کو سمجھا جائے گی اچھا اس میں آپ نے پانی میں وہ پوٹ کنڈا کی راکھ کو بلا دیا اور حلانی سے اس کو حلاتے رہنا ہے دو دن بعد اس کا جی مقتر لیں یعنی اس کو چھان لیں پن لیں مقتر اصلافظ بولا جاتا ہے مقتر آپ لوگ لے لیں گے وہ روئی کے ساتھ جو پانی ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا صاف ہوگا جی کوشش کریں دوسری بار پھر مقتر لے لیں دو بار مقتر کر لیں اب کیا کرنا ہے اب جس سے سارٹ بنانے کا طریقہ ہے پروسس بنانے کا طریقہ ہے ہم نے سارٹ تیار نہیں کرنا یہ بات یاد رہی آپ نے اس کو اوپر رکھ دینا جی نرم لکڑی کی آگ پہ آپ نے اس کو جو وہ پانی مقتر کیا ہوئے پوٹ کنڈا والا پوٹ کنڈا کی راکھ والا آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے اس کو آپ نے کڑائی کو اوپر رکھ دینا ہے چار کلو وہ پانی مطلب ہے تو وہ ساڑھے تین کلو رہ جائے گا تو یہ آپ نے جی کڑائی کو اوپر آ کر دینا ہے اور نیچے سے آگ جلانا شروع کر دینا ہے جب آپ لوگ آگ دے رہی ہوں گے تو وہ پانی خوشک ہوتے ہوتے ہیں انٹ پہ جب آدھا کلو یا ڈیڑھ پاو پانی رہ جائے گا تو وہ لبلبہ سا اور وہ گاڑا پنسا ہونا شروع ہو جائے گا ایک وقت تو ایسا آتا ہے نا کہ جب ہم سارٹ تیار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ بلکل سارا پانی خوشک ہو جائے تو وہ ایک سارٹ بن جاتا ہے اب ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب وہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے جیسے آپ کہہ لیں کہ گڑ کا جو وہ راب ہوتی ہے یا بلکل گاڑا ہلوے ٹائپ ہونا شروع ہو جائے اور اس میں سے اس طرح بلبلے سے نکلنے شروع ہو جائیں تب آپ اس کو نیچے اتار لیں دوبارہ سن لیں اس کو میں پر پیٹ نہیں کروں گا پوٹ کنڈا لینا ہے آپ نے اس کو کاٹ لینے ہے اس کو خوشک کر کے اس کو آگ لگا دینی ہے اس کی دو کلو یعنی آپ نے خاک لینی ہے خاک سطن لینی ہے سوا لینی ہے اور اس کی راک لینی ہے اس کو چار کلو پانی میں بھگو دینا ہے دو دن بھگونے کے بعد اس کا مکتر لے کر آپ نے کڑائی پہ آگ کے اوپر رکھ دینا ہے اور اتنی آگ نیچے دینی ہے کہ پانی خوشک ہوتے ہوئے جب پانی ڈیڑھ پاؤ جب پاؤ رہ جائے اب اس سارا خوشک نہ ہو جب وہ پاؤ تک آئے گا تو وہ گاڑا مٹیریل ہو جائے گا پانی ڈیڑے گا گاڑا ہو جائے گا ہلوے کی طرح ہلوے سے تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا یعنی وہ گاڑا گاڑا سونا شروع ہو جائے گا اچھا ہی اب اس کو نیچے اتار لیں اور نشادر اس میں ایک پاؤ آپ لوگوں نے خرل کرنا ہے اب وہ نشادر کون سا خرل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیمونار نشادر ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو قائم کیا تھا سوڑا بائی کارب کی مدد سے اگر آپ نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں آپ اس نشادر قائم کر لینے یعنی اس میں خام نشادر نہیں ڈالنا کلمی جو نشادر ہے کیمونار ڈالنا ہے ایک پاؤ ایک پاؤ آپ کے پاس وہ راک یعنی وہ ایک مٹریل بن چکا ہے پٹکنڈے کا اور ایک پاؤ آپ کے پاس جی نشادر ہے دونوں کو آپ لوگوں نے پیارے ویورس مکس کر دینا اچھا طریقہ سے گرانڈ کرنا ہے اور یہ ہلویت کی طرح ہو جائے گا اب اس کی جی نوکدار گولیاں بنائیں جہاں تک پہنچائیں یعنی نمک بنا رہے ہیں آپ ساٹھ بنا رہے ہیں ساٹھ بنانے کے بعد آپ نے ایک پاؤ نشادر جو ہے وہ اس میں نشادر قلمی جو ہے وہ اس میں آپ نے جو کیمونار تھا وہ مکس کر کے نوکدار آپ لوگوں نے جو گولیاں بنا کر اس کو سایا میں خوش کر دینا ہے ساہے میں خوش کرے یہ تین دن لگ سکتے ہیں چار دن لگ سکتے ہیں ساتھ دن لگا لے تو اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھ کوئی دوسرے پروسس بھی کرتے رہا کریں اچھا جی اب جب نوکدار گولیاں بن گئی تو اب آپ نے بزریہ پتال جنتر جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس روگن کا یہ جو نشادر کی جو آپ نے گولے میں نے اس کا بزریہ پتال جنتر اب آپ لوگوں نے آئل نکالنا ہے اب سنیے گا تھوڑا سا پوائنٹ کی بات ہے اب جو لوگ پتال جنتر کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے ان سے تو کوئی شنی وہ تو اس کو تیل نکال سکتے ہیں جو لوگ پتال جنتر کو نہیں جانتے اس کے اندر بھی ایک گر اور راز ہوتا ہے پتال جنتر کا آئل نکالنے کے لیے بھی آگ ہمیں کیسے دینا ہوتی ہے تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں نیکس پتال جنتر پہ بھی دے دوں گا ورنہ آئی تینک کہ گلیں جی ان کا آئل نکال لینا ہے اب جب وہ آئل نکال لیں گے وہ تو شہد کی طرح ہوگا سرخ ہوگا کیونکہ ہمارا نشادر جب ہم نے پیشری ویڈیو میں ہم اس کو کیا تھا تو وہ بھی سرخ تھا تو یہ جو آئل ہوگا یہ شہد کی طرح گاڑا ہوگا اور سرخ ہوگا نیاب ہوگا اور یہ ایک احلا کوالٹی کا چھوڑ ہے تو آئی تینک آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بنانے کے قابل ہو چکے ہوں گا اور اس کے آپ کو فہم بھی ہوگیا ہوگا تو ابھی نیکسٹ ویڈیو ہماری جو لاسٹ ویڈیو ہوگی اب ہم نے کوئی چیز تیار نہیں کر لی اور ہم نے نشادر کا روگن تیار کر لیا اس کے لیے میں نشادر کو کیم کرنا پڑا ہمیں سرخ کا ایموم چاہیے تھی وہ ہم نے کر لی ورکیا میں کیم انار چاہیے تھی وہ ہم نے کر لی اس کے بعد اب ہمارے پاس کل بھی شروع کو ہم نے استعمال کیا تھا اور توتیا ہم تیار کر چکے تو یہ ہم چھوڑ بنا چکے ہیں یعنی روگن نشادر بھی مارے پاس آ گیا توتیا بھی آ گیا ورکیا بھی ہے سرخ آ گیا اب نیکسٹ ویڈیو ہماری آخری سٹیپ ہے اکسیر شمس کا پارٹو کا کہ اس میں ہم نے کس طریقے سے آئل نکالنا ہے اور کس طریقے سے ان کو تیار کر کے ایک اکسیر بنانی ہے جو زندگی بار دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک نایاب اکسیر ہے تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج روگن نشادر کی اچھے سا سمجھ آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں اکسیر شمس پارٹو آخری عمل ہمارا ہوگا وہ عمل کے نام سے میری ویڈیو گیا اکسیر شمس پارٹو کا عمل کیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اگر میں ایک ویڈیو میں کور کرتا تو یہ پوسی بار نہیں تھا سمجھ نہیں آتی تو اس لئے مجھے یہ کرنا پڑا تو امید رکھتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میز بانگ کو اجازت دیجئے ٹیک کر